بارش کا برسنا گلیشیس کی فارم میں پانی کا سٹور ہونا پھر سورج کی تپش سے اس کا پگلنا اور وہاں تک پہنچنا بھی ایویپوریٹ ہو کے سمندر سے یہ سب کچھ سورج کی وجہ سے ہے موسم بھی سورج کی ایسے بدلتے ہیں سورج ختم ہو جائے اس زمین پہ زندگی ختم ہو جائے آج تک ہمیں کبھی وہم بھی آیا ہے کہ ہم سورج کو مدد کے لیے پکاریں نیور ہم کہتے ہیں اللہ نے اسے کام میں لگایا ہے اگر تمہارے بابے کوئی کام کر بھی رہے ہیں یہ جھوٹا قیدہ فاردہ سیک اف آرگومنٹ مان بھی لیا تو کرنے دو ان کو یار کیوں بگارتے ہو اللہ کو بگارو بارش کون برساتا ہے اللہ بیوٹی کس کی ہے فرشتوں کی اگر ہم فرشتوں سے بارش مانگیں گے اور اللہ کے فضل سے آج تک کسی شیعہ بریلوی نے نہیں مانگی نہ ان کے کسی مولوی نے ہونہ میری سیدش مانگنا شروع کر دیں کہ میکائل بارش برسا دو کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے نا یہ کام نہیں ہو سکتا بخاری مسلم میں آیا نبی الاسلام نے صلاة الاستسقا بارش مانگنے کی نماز پڑھی اس کے بعد دعا فرمائی ہے that's all یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات تو یہ ہے رحمانی توحید کہ صرف اللہ کو پکارنا ہے دعا کے لیے باقی ساری باتیں جو آپ کو بیچ میں بتائی جا رہی ہیں یہ دھوکہ بازی ہیں اس پہ تو آپ کو پتا ہے میں گھنٹوں بول سکتا ہوں یہ میرا فیورٹ ٹاپک ہے اس کائنات کی تخلیق کا مقصد ہی عقیدہ توحید کی پہچان ہے تو میں نے وقتاً وقتاً مختلف ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں دعا صرف اللہ ہی سے آٹھ سے آلموسٹ دس گیارہ سال پہلے جو ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کی ہدایت کا سبب بنا لوگ مجھے کہتے ہیں دوبارہ ریکارڈ کروائیں میں کہتا ہوں نا اس وقت جو میری کیفیت جو سوز و گداز تھا وہ مجھے ہی پتا ہے تو اسے دوبارہ ریکارڈ کرانے کی ضرورت نہیں ہے ویسے میں نے اس سے بہتر فارم میں مختلف اوقات میں ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں توحید سے متعلق دس دھوکے یہ میری ایچڈی ریکارڈنگ ہے جو بعد میں ایک ایک ریفرنس لگا کے پانچ دھوکے یہ قرآن سے دیتے تھے امت کو اور پانچ احادیث سے اپنے بابوں کو پکارنا ثابت کرنے کے لیے میں نے بلکل موتیوں کی طرح ایک ایک چیز واضح کر کے کلیر کیا اسے پھر یہ کہتے تھے شرک تو اس امت میں ختم ہو چکا بلکل جھوڑ بولتے تھے آوٹ آف کانٹیکسٹ وہ حدیث پیش کرتے تھے مجھے اپنے بات تم سے شرک کا خوف نہیں وہ پھر میں نے اڈریس کیا اسی نام سے مجھے اپنے بات تم سے شرک کا خوف نہیں وہ ویڈیو آپ دیکھیں پھر وسیلہ اور توصل کے نام پہ دھوکہ دیتے تھے کہ جی انجینئر صاحب وسیلے کو نہیں مانتے کون بدبخت ہوگا جو وسیلے کو نہ مانے ہم ہی تو مان رہے ہیں کہ اللہ اور مخلوق کے درمیان وسیلہ پیغمبر ہیں بابے نہیں ہیں